بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو میرے چینل دیسی ترکا امید آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے ارویاں اور چکن شوربے والا ہم نے تیار کیا ہے اب ہم اس کے پر تھوڑا سا دھنیا گارنش کر رہے ہیں ہمارے پر اسے ایک دم ریڈی ہو چکے آپ اس ویڈیو کو اندر تک ووچ کرئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولئے گا ہم نے اپنے سٹائل سے ارویاں تیار کیا ہے آپ اس کو ضرور ایک بر ٹرائے کریے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم ارویاں اور چکن شوربے والا تیار کرنے کے لئے ایک دو ہم نے میڈیم سائز کے پیاز لے لیے آپ نے پین کو سٹوف کیوں پر رکھ دینا ہے اور دو عدد میڈیم سائز کے پیاز لے لینا ہے اور ان کو آپ نے تھوڑا سا ڈرائے کر لینا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف کپ گھی کا گھی اور آئل آپ جو بھی چاہیں اس میں آئٹ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا گھی کا ہم اسے زیادہ استعمال کریں ہمارے پاس جو شورب ہے وہ زیادہ تیستی بنے گا مطلب گریو والا پیاز کو ہم اس میں فرائے کرنے کے لائٹ فرائے کریں گے لائٹ فرائے کریں گے ہم اسے ہلکا سا براؤن کریں گے ان کے براؤن ہو جانے تک ہم ویٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو پیاز ہے ہم نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون لسا نظر کا پیسٹ اس کو مطلب آپ نے بلکل اس کا پیسٹ ہی ہم نے بنایا تھوڑا سا ہی سے لے کر پیس لیا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک ادر سبز الائچی چھوٹی والی جس سے بہت مزیدار کشبو آئے گی اس کی بنائی کر لائیں گے لسا نظر کی لسا نظر کی بنائی ہمارے پاس ہو چکی ہے اب ہم نے لے لیا ہاف کے چکن چکن جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح واش کر لینا سارا چکن ہم اس میں آٹ کر دیں گے اور اس ٹکن کو فرائے کر لیں گے پیار کی طرح اس کی فرائے ہو جانے تب ہم ویٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ٹکن کی فرائنگ ہو چکی ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے دو ادر میڈیم سائز کے ٹماٹر ٹماٹر کو آپ نے کٹ لینا اور اب ہم ٹماٹر کی بنائی کریں گے چکن کے ساتھ آپ جتنی اچھی بنائی کریں گے لسان ادر کی چکن کی ایک تیسٹ ہے وہ بہت زبردست آئے گا دوسرا چکن کی سمیل ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اب اس دوران ہم تھوڑا سرپانی ڈالیں بس کیونکہ گریپ بھی بننی ہے پیاغ اچھی طرح کر لیں اب ہم اس میں آٹ کریں گے مسالے مسالوں میں سب سے پہلے لیں گے دو ٹیبل سپون خوش دھنیا پیچھا ہوا دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر جتنہ زیادہ استعمال کریں گے گریپ بھی 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 اس کے بعد ہم اس میں آٹ کر لیں گے ایک ٹیبل سپون ہلدی ایک ٹیبل سپون لائل میچ پاوڈر زیادہ Ps دھنیا تمیں میں کوئی نور ڈیبل سپونat کے بھی 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 بتایا بحصوbstorf تب تک ہم ویٹ کر لیتے ہیں الحمدلیلہ یہاں پہ ہمارے پاس ویوورز جو چیکن اور مسائلہ اس کی بنائی اچھے سے ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے اب اس کے اندر یہ ہمارے پاس ایک پاؤ اربی ہے اربی کو میں نے یہ رہی اربی ایک پاؤ اربی کو چھلنے کے بعد نمک لگا کر رکھیں نمک لگا کر آدھا گھنٹا رکھتا اب اس کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا تاکہ اس کے اندر ابھی میں نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا پہلے ٹیسٹ کریں گے کیونکہ اربیوں میں نمک ہے اور فرائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ شورپے والی اور ٹککا نرز اتنی مزے دار بنے گی لوگ اکثر ہوتے ہیں فرائی کرتے ہیں اور اس کا کوئی ٹیسٹ آپ دیکھیں یہ کیسے ہمارے سٹائل کے ساتھ اربی چیکن ہے آپ اس کو ریڈی کریں انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا ہی کھارے کو ملے گا ریڈی اچھے ہی ملے گی اب اربی کو اس کی پکا لیں گے اس کی طرح بنائی کریں گے اور اس کی کوئی چپ چپار اندر سالن کے اندر نہیں آئے گی اس کی بنائی ہو جانے تک ہم بیٹ کر لیتے ہیں میں تو ویڈیو لمبی بنے گی یہاں پہ اربیوں کی بنائی کرنے کے دوران ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے زیرہ یہ لازمی ڈالنا زیرہ اور کالی میرچ تھوڑی سا بسم اللہ یہ اب ہمارا سالن اچھی طرح فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم دو گلاس پانی لگائیں گے پھر دم پہ دے دیں گے ابھی ہم چیک کریں گے میں نے چیک کیا ہے کہ نمک کام ہے تو کربیوں میں لگا ہوا تھا اب تھوڑا سا نمک ضرورت کربیوں میں لگا ہوتا ہے نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنا اب اس کے اندر ہم دو گلاس پانی لگائیں گے اور اس کو ہم ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر پیسا و غرم مسالہ ڈال دیں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ہم اسے تھوڑا سا ہلا کر کور کر دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم دوبارہ لٹ کو ہٹا دیں گے اور چیک کریں گے اب ہمارے پاس جو ارویا وہ گل چکی ہے فرنڈز الحمدللہ یہاں پہ ہمارے پاس جو سالن ہے وہ تیار ہو چکے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اگر ویڈیو اچھا لگے تو اسے تھمز اپ دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ